بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس لیکچر کے اندر ہم NLP کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھانے لگیں اور آج جو چیزیں ہم سیکھنے والے ہیں وہ NLP کی بیسیز ہیں ٹھیک ہے بیسکس بھی کہہ سکتے ہیں بیسیز بھی بنیادے بھی اور بالکل سٹارٹ بھی تو اگر آپ NLP میں انٹرسٹیڈ ہیں وفلی آپ سب ہی ہوں گے تو ان چیزوں کو ذرا میرے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھنے چھوڑیے گا مت ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ میں نوٹس بھی بناتے جائیں گے اور آج جو میں آپ کو چیزیں بتانے والا وہ اٹھارہ کی ٹرمز ہیں جو بہت امپورڈڈ ہیں NLP کے لیے اس کے علاوہ بھی ہیں اب یہ ایٹین ٹرمز بڑی میں نے شارڈ ہینڈ میں لے کے آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں گا تو آپ پہلے سمجھئے کہ ٹرم کو اور سمجھنے کے بعد اس پہ پھر ہمیں آگے گفتگو کریں گے تو سب سے پہلی ٹرم NLP کے اندر by the way NLP کیا ہے NLP آپ کی ہے natural language آگے کیا جو natural language processing natural language کیا ہوتی ہے کوئی بھی ایسی language جو naturally آپ بولتے ہیں یا انسانوں کے ساتھ communicate کرنے کے لیے use کرتے ہیں write up کے لیے use کرتے ہیں different techniques کے لیے ہم use کرتے ہیں تو NLP کے اندر ہم کافی قسم کے algorithm use کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو ابھی ہم نے RNN پڑھا this is one of them اور اسی کو ہم artificial intelligence کی ایک برانچ بھی بول سکتے ہیں یہ AI ہی ہے اگر آپ میں اس کو data science کا نام اس وقت سے دیتا ہوں because data science is the biggest thing than AI تو یہ AI ہی ہے جو آپ کے سامنے میں perform کرنے والا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ AI کی برانچ ہے جس کے اندر ہم language کو understand کرواتے ہیں neural networks کے ہم use کریں گے language ہمارے پاس as a data ہوگی اور یہ AI کی برانچ ہے یعنی کہ ہم اگر language کو understand کرتے ہیں with AI تو اس کو ہم NLP بولتے ہیں اس کی جو key terms ہیں جو combined response کے لیے ہم different جگہوں پہ use کرتے ہیں اس کو میں start کرتا ہوں اور میں بقاعدہ یہاں پہ dictate کروا کہ آپ کو لکھواؤں گا ابھی تاکہ یہ چیزیں بھول لینا ٹھیک ہے so bear with me اگر آپ پرانے classes کو بھول گئے ہیں تو آج آپ کو وہ بھی انشاءاللہ یاد آنے والی ہیں کیونکہ ہم بلکل basic سے start کریں گے تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ یہ جو terms use ہوتی ہیں یہ notebook میں کیسے use کی رہتی ہیں پہلی term ہے tokenization tokenization کا مطلب ہے آپ کے بڑے sentence کو tokens میں توڑ دینا یعنی کہ چھوٹے الفاظ کے اندر توڑ دینا tokenization اس کو اگر میں لکھوں یہ ایک process ہے کس چیز کا break کرتے sentences کو into short words اور terms ٹھیک ہے مثال کے طور پہ موچمہ ٹکن ہوگا ٹکن ہوگیا and آن چوتھا ہوگیا مھت پانچ , تو اس طریقے سے ہم ٹیکس میں توڑتے ہیں یہ تو ہوگی پہلی ایک term tokenization the process of breaking bigger or sentences into smaller words or terms اب آگے جلتے ہیں پہلی آپ کے پاس tokenization تھی دوسری دوسری term جو ہے وہ ہے stemming s-t-e-m-i-n-g stemming stemming کیا چیز ہوتی ہے ایک لفظ ہے for example آپ کو بڑی detail میں میں سمجھاؤں گا پھر اس کی definition دیکھتے ہیں یہ ہے stem اس سے ہماری نکلتی ہیں branches ایسے ہی ہے اگر درخت کو دیکھیں تو stemming کا مطلب ہوا کہ لفظوں کو اس کے stem کے ساتھ represent کرنا for example branch ہے jumping دوسری برانچ ہے jumped ٹھیک ہے تو اس کا stem کیا ہوا jump جو ہے اس کا main stem ہے مطلب jump سے ing لگا jumping بن گیا jump سے ed لگایا تو وہ jumped بن گیا ٹھیک ہے تو stemming کا مطلب کیا ہے کہ ایک root word کے ساتھ represent کرنا کسی different words کو the process of reducing the process of reducing ya inflacted or sometime derived words to their word stamp or root form ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں reduce کرتے ہیں words کو towards their derived کون سا root word تو ہمیشہ کچھ words کے root words ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کو stem word کیا دیتے ہیں word stamp ٹھیک ہے تو یہ اس کا term کا آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی اس کی مثال میں نے آپ کو دیئے for example اس میں میں ایک literal مثال یہاں پہ آپ کو لکھ دیتا ہوں پہلا ہے جی jumps دوسرا ہے jumping تیسرا ہے jumped تو ان تینوں کا root word کیا ہوا jump صحیح ہے جی اس کو ہم الفاظوں کو اس کے derived form کی طرف لے کے جانے کو ہم stemming بولتے ہیں اب یہ جو words ہے نا یہی بتاتے ہیں کسی کو کتنی NLP آتی ہے یہ terms بتاتی ہیں اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کبھی hospital میں check up کروانے جانا نہ کرے کوئی جائے hospital میں کسی بیماری کو لے کے خوشیوں کو لے کے سب ہی جائیں تو اکثر اوقات hospitals کے اندر جب ڈاکٹرز کا visit ہوتا ہے وہ آپس میں ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ بھی اگر NLP میں آنا چاہتے ہیں تو NLP میں لوگ جب سکھا رہے ہوتے ہیں وہ ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی so these are those keywords تاکہ ہم گفتگو کے لیے train ہو جائیں ٹھیک ہے stemming ہو گیا تیسری term lemmatization limitization same stemming کی طرح کام کرتی ہے similar to stemming اس میں لیکن بٹ ساب آگئے ساتھ کہتے ہیں similar to stemming but remain the اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں retain the context ٹھیک ہے جب context کو رکھے گے تو اس کی meaningful base form میں convert کرے گا meaningful meaningful base form کے اندر اس کو ہم convert کریں ٹھیک ہے آپ کو بڑی اچھی مثال میں دینے لگا ہوں good better and best یہ ہمارے پاس تین ٹوکن ہے اس کو ہم نے limitization میں لے کے جانا ہے یا limitize کرنا ہے کیسے کریں گے جناب اس کے لیماز بنایں گے لیماز کیا ہوتے ہیں وہ ورڈ جو اس کی base form کو شو کریں keeping the context ان تینوں کے لیمہ بنتا ہے good 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 وہ ڈگریز پڑھیں دیں نا آپ نے good better best یہ وہ ڈگریز کو main ڈگری میں لے کے آنے کو بول دیں ٹھیک ہے base form کے اندر اب tenses کے علاوہ بڑی game ہے NLP کے اندر تو جس کو انگلیش کے tense نہیں آتے میں آج recommend کروں گا جا کے کسی سے نا انگلیش کے tenses ضرور پڑھ لیں کیونکہ وہ اس میں بڑے use انہیں so limitization بہت آسان لفظ lemas کے بنانے lemas تو اگر آپ lemas وغیرہ دیکھیں تو اس کو base form جو meaningful ہو یعنی کہ good کی good تو ہے better کو بھی ہم good ہی بولتے ہیں نا basically best کو بھی ہم good ہی بولتے ہیں اس کی basic form وہ exaggerate کیا ہوئے best تھی یار سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ ہم reduce کر رہے ہیں information کو یہ basically نا اگر میں آپ کو in other words بولوں یہ NLP کی normalization ہے قسم کی سمجھ رہے ہیں بات کو یہ scaling آپ بول دیں ہم وہ ہی کام کر رہے ہیں اب اگر آپ نے basic نہیں پڑھی میرے سے تو اب آپ کو یہ بھی لفظ لگ رہے ہوں گے alien words اسی سے میں آپ کو اگر لفظ پہ لے کے جاتا ہوں which are called stop words number four and these are very very important to be removed stop words stop words وہ ہوتے ہیں جو بہت common انگلیش کے اندر بہت common coven ہے اور ہماری cricketös والی Another going to meinen یا آپ کو بھی پتہ ہے کیسے بسوارات ہو ٹھیک ہے، وہ اچھے بلیئر ہوتے ہیں. وہ انگلیش کم آتی ہوتی ہے میری طرح میں بھی اردو بولتا ہوں تو وہ پھر آ آ آ ہوتا ہے آ ہوگیا، آ این ہو گیا، د ہو گیا، آ f ۟٥ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کافی تو یہ جو ڈز ہیں ان کو بولتے ہیںا Žasure ach ٹھیک ہے and these بچارے ورڈزян ڈیوژیلیے فیلٹر ڈ آؤٹ to reduce the data یہ filter out ہو جاتے ہیں اکثر ٹھیک ہے تو اگر ایک sentence ہے میں again وہی لکھتا ہوں the cat sat on a mat اگر اس کو stop words کے بغیر لکھیں تو اس کے token کیا بنیں گے cat sat and mat ایسے ہی ہے واقعی تو نکل گئے نا سارے تو آپ غور کریں اگر آپ کو cat sat mat بول دوں میں تو context تو آپ کو سمجھ آئی جائے گا نا کچھ نہ کچھ اگر sequence maintain رہے cat sat mat یہ وہی چیزیں جب بچپن میں بچوں کو نہیں پوچھا جاتا تھا کہ کس طریقے سے چیزوں کو لکھا جاتا ہے اب آگے چلتے ہیں میں words کی بات کر رہا ہوں میں punctuation کی یہاں پہ بات نہیں کر رہا so we are talking about words four number آپ کو ہوگی یاد یہ stop words اب ان کو جب filter out کیا جاتا ہے نا تو جو میں نے پہلے ان کے اندر آپ کو مثال دی میں نے جانبوچ کے وہ مثال ایٹ کی تھی جو بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں جتنی دفعہ اے آیا ہے اس کو ڈکشنری کی فارم کے اندر الیدہ لکھ لینا پھر جتنی دفعہ دی آیا ہے اس کو ڈکشنری کی فارم کے اندر الیدہ لکھ لینا these things are called bag of words number 5 is bag of words اور اکثر اکھا تھا آپ نے اس term کو سنا ہوگا بی اور ڈبلیو کیا ہے اور ہم اس کو بو 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 کہتے رہتے ہیں اکثر اکھا جس کو نہیں بتا ہوتا ہے NLP کے لیے bag of words ہے یہ لفظ ہے اس کو بو بولتے ہیں کہ اس کا مطلب کتنے bag of words ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ صرف am d of in کے نہیں یہ جو without دوسرے لفظیں ان کا بھی count کرتے ہیں ٹھیک ہے 12, sat کا 13 ہو گیا ان اس طریقے سے یعنی کہ یہ ہمارے پاس بتاتا ہے frequency of each word of each token بولوں گا میں اب frequency of each token مطلب ایک اتنی دفعہ ہے دوسرا کتنی دفعہ ہے دا کتنی دفعہ ہے ٹھیک ہے bag of words یہ ہر document کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ vector کی form میں بتایا جاتے ہیں vector تو آپ کو پتا ہے نا direction کے ساتھ ساتھ کہ دا کتنی دفعہ ہے با کتنی دفعہ ہے خیر آگے چلتے ہیں پانچ ماں bag of words تھا چھٹا یہ میں نے آپ کو جب NLP کی پچھلی دفعہ example بتائی تھی وہاں پہ میں نے کہا تھا اس کو ضرور پڑھیں گے اور لوگوں نے سمجھا تھا شاید یہ نہیں پڑھانے اس کو بولتے ہیں tfidf tfidf اس کی full form میں یہاں پہ لکھتا ہوں پہلی چیز ہے term میں ذرا نہ اچھی لکھائی میں لکھتا ہوں term ہم تو سے کہنا ہے اچھی میرے لیے یہ اچھی ہے frequency term frequency اور اگلی چیز کو بولتے ہیں inverse document frequency frequency کا مطلب ہوتا ہے کتنا frequent کوئی چیز آئی ہے document frequency کا مطلب یہ ہے کہ document کے اندر ہم کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی frequency کتنی ہے term frequency کا مطلب یہ ہے کہ کوئی term ہے جو frequently آ رہی ہے تو اگر ان تینوں چاروں words کو ملایا جائے term frequency document frequency اور پھر inverse آ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک numerical statistic ہے basically this is a numerical statistic statistic کا پتہ ہے نا کوئی ایسی چیز جو ہمیں کسی product یا کسی tax یا کسی number کے بارے میں اس کی importance کے بارے میں بتا رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر میں اس کو بولیں ہم کہیں گے numerical statistics that reflects کیا importance importance of a word or term in the document document وہی ہے نا جو چیز text میں ٹھیک ہے text کی compiled form کو document بولتے ہیں میں وہ basic definition نہیں بتا رہا کہ text کیا ہوتا ہے english کیا ہوتا ہے string کیا ہوتا ہے you are on advanced level تو اس وجہ سے میں نے start tokenization سے کی ہے تو document مجموعہ ہوتا ہے text کا ٹھیک ہے basically تو اگر آپ کے پاس tf idfo different words کا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ word کتنا ضروری ہے اس پورے document میں اب میں آپ کو ایک لفظ ایک فائدہ اس کا بتانے لگا text summarizer آپ نے دیکھیں tools ہم کہتے ہیں یہ پکڑو سارا summarize کر دو وہ tf ڈی آئی 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 یعنی اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ cat sat on a mat same لفظ اٹھاتے ہیں ہر ایک ٹوکن کا tf ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی سیٹ کی زیادہ ہے یا on کی زیادہ ہے سیٹ کی mat کی زیادہ ہے یا a کی زیادہ ہے mat کی پھر آگے آ جاتا ہے mat set اور cat میں کس کی زیادہ importance ان تینوں کا بھی فرق آتا ہے تو یہ کیسے ہم فرق نکالتے ہیں we have to find these differences based on the metric جیسے یار کوئی value نہیں ہمارے پاس آجیتے کہ اس کی 60% ہے ٹھیک ہے cat کی 49 کر لیتے ہیں اس کی 1% کر لیتے ہیں ٹھیک ہے on کی 0.5 so on so forth تو اگر آپ اس طریقے سے percentage جن میں divide کر دیں تو you can see the importance of simple words اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہمیں documents میں سے summary بنانی آسان ہو جاتی صحیح ہے اور یہ کیسے find out کی جاتی ہے title کی base پہ abstract کی base پہ important information کی base پہ اگر title ہے stock market in پاکستان اور پورے document میں امریکہ کی information دی ہے سوائے ایک paragraph کے جس میں پاکستان کی information ہے تو importance title کی base پہ اس document کے پورے document کے اندر پاکستان والے paragraph کے اندر جو words یوز ہیں ان کی زیادہ ہوگی کیونکہ title میں وہ آگئے title کے words جو keywords ہوتے ہیں یا token ہوتے ہیں وہ بہت important ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ chat GPDA different models کو keywords ہی دے رہے ہوتے جب کچھ پوچھ رہے ہیں تو ان کی base پہ جہاں جہاں سے importance paragraph ان کو ملتے ہیں ان کو construct کر کے وہ آپ کو دے رہا ہوتے ہے تو TF IDF بہت ضروری ہے اس کے اندر then the next one is NER number 7 NER اس کو ہم بولتے named entity recognition named entity recognition NER اس میں کیا ہوتے آپ basically named entities کو find out کرتے ہیں named entity کیا میں آپ کو ایک example دیتا ہوں آپ کو clear ہو جائے گا ali works at google یہ ایک sentence ہے اللہ کرے ali work کرو google پہ تو ali جو ہے یہ ایک name ہے تو اس کے ساتھ tag آجائے گا name google کے ایک organization ہے تو اس کا آجائے گا organization ٹھیک ہے تو یہ name entities ہیں وہ ایسے آ جائیں گے ان کو tag کرنا کہ فلان چیز فلان چیز فلان ٹھیک ہے یہ name ہے لیکن ساتھ میں کس کا name ہے person کا تو ہم ایسے اس طریقے سے لگاتے ہیں person ہو organization ہو آپ کے پاس location ہو کہ United States ہے تو location ہے اگر اس sentence میں آئی ہے پھر اس کے بعد ہم لگاتے ہیں جی codes کوئی different قسم کے specific codes ہیں جیسے 24 18 19 جو postal codes ہوتے ہیں اس طرح کی چیز ہیں جو کچھ meaningful entities یا recognition آپ کو دے رہی ہوں جو چیز exist کر رہی ہے دنیا میں ٹھیک ہے ان چیزوں کے بارے تو ان پہ named person ہے organization location ہے code ہے اور time expressions ہیں ٹھیک ہے دن مہینے اس کے اندر جب آ جاتا ہے january february march april may یہ ساری چیز named entities اب اس کی ویس پہ کیا ہوتا ہے جناب آپ تیکسٹ کے اندر یہ ساری entities کو separate کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے different rules ہیں named entities کے اگر person ہے تو person کے ساتھ different قسم کے sentence structure ہے اگر percentage ہے تو یہ بھی ایک entity ہے نا کتنے percent out of which پھر اگر آپ کے پاس medical code ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو بہت specific ہیں کسی specific information سے related وہ ساری چیزوں کو named entities بولا جاتے مثال کے طور text کے اندر اگر ایک article کے اندر بار بار zero five آ رہا اس کو code انہوں نے پہلے بتا دیا جیسے اکثر اگر بہت بڑی ڈیزیز کا نام ہوتا ہے اس کو پھر short کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو name entity بنا دیتے ہیں کہ اس کا name ٹھیک ہے so those are also called abbreviations اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا کچھ اس میں NER کے اندر آئے گا ہم نہیں اس کو identify کرتے model کرتے ھیک based on the training named entities entity recognition then name entity کے باد ہمارے پاس یہ سبھی کو پتا ہوگا بچپن سے ہم پڑھتے آئے یہ آٹھوہ نمبر POS Parts of Speech اس کو بولتے POS اور اگر Parts of Speech کو tag کریں تو اس کو بولیں POS tagging تو یہ term POS tagging کا مطلب کیا ہے اب اس کو میں سمجھ جاتا ہوں آپ اگر اپنے sentence کے اندر noun verbs article adjective اس طرح کے چیزوں کو tag کریں تو this is called POS tagging parts of speech tagging ٹھیک ہے جیسے sad جو ہے ہمارے پاس verb ہے sit sad sad ٹھیک ہے verb ہے تو پی صرف انگلیش پہ نہیں ہوتی جرمن جس قسم کی لینگوز آپ کرنا چاہے کر سکتے اس وجہ سے ہم انگلیش پہ نہیں اس کو کرے ہم صرف انگلیش کی دے رہے ہیں لیکن ڈیفرن لینگوز کی آنے والی ہیں don't worry ابھی آپ جرمن کا بھی word دکھائے جائے گا تو یہاں پہ syntax and parsing syntax rules کوئی بھی قسم کے rules principles یعنی کہ is لگنا ہے تو ساتھ میں اگلی verb کے ساتھ ing لگنا ہے یہ rule ہے یہ syntax کا rule ہے نا تا ہے تی ہے تی ہے وہ ہو رہا ہے ہو رہی ہے ہو رہے ہیں something like that وہ sentences بیچھ لیں تو یہ rules and principles کو syntax بولتے ہیں اب parsing اس کے اندر کیا ہے اس میں ہم analyze کرتے ہیں symbols کو according to the rules of a former formal ہم کیا کرتے ہیں for example اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں آپ کو اگر میرے پاس یہ آجائے the cat is sit on mat تو parsing کا مطلب یہ ہے کہ جو syntax کے مطابق ہے یا نہیں آئیے اب یہ grammar کے context میں صحیح sentence ہے یا نہیں ہے وہ parsing کا مطلب ہے اب اس کو اگر میں ing یہاں پہ لگا دیتا ہوں so now it's according to the rules otherwise it's not according to the rules to analysis کیا ہوتا ہے اور دوسرا ہے sentiment analysis of a sentence آپ یہ analyze کرتے ہیں analysis ہے na the analysis in which we know یا analyze the meaning of a sentence مثال کے طور has high stock rates semantic analysis یہ بتاتا ہے کہ یہ سبزی منڈی والے apples کی بات نہیں ہو رہی یہ بات ہو رہی ہے ایک organization کی apple کہ اس کا stock rate جو ہے وہ بڑھ گیا ہے یا high ہے ٹھیک ہے سو یہ semantic analysis ہمیں بتاتا ہے کہ بات کس context میں ہو رہی ہے اور یہ semantic analysis ہے which tells you about the slangs of different languages سمجھ رہے ہیں جو امریکہ میں ہیں بیٹھے ہوئے یا آپ American series وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ان کے slangs بڑے different قسم ہیں وہ ایک لفظ بڑا use کرتے ہیں میں لکھتا نہیں ہوں یہاں پہ میں صرف بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سمجھ گئے تو ہر لفظ کے ساتھ انہوں نے extreme بنانے کے لیے اس کو سنٹیمنٹ انیلیسز بہت قریب ہے اس کے کیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں سنٹیمنٹ کے اندر بھی آپ computationally determine کرتے ہیں کس چیز کو meaning of sentence کو different sentiments کے اندر sentiment کیا ہوتا پتہ positive sentiment negative neutral sad بھی ہو سکتا ہے happy بھی ہو سکتے ٹھیک ہے تو آپ اس قسم کا analysis کرتے ہیں کہ کوئی statement کتنا positive ہے کتنی negativity بھلا رہے ہیں کتنا کچھ کہ رہے ہیں کتنا نہیں تو recently لوگوں نے twitter analysis پہ لوگ جو tweet کرتے نا politicians ان کا sentiment analysis کیا ہے کہ ان کے tweets میں positivity جھلگتی ہے یا negativity جھلگتی ہے ٹھیک ہے کیا وہ sad کرتے ہیں یا motivational کرتے ہیں یا کس قسم کے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کا لکھا ہوا کون سا ہی emoji بنا رہے ٹھیک ہے مطلب جو لکھا ایک sentence ہے وہ emoji کون سا بنا رہے اگر اس چیز کو دیکھے تو sentiment ہے میں ایک مثال دیتا ہوں this movie is great اس کا sentiment کیا ہوگا great ہے movie بہت زبردستی simply اس کا positive sentiment ہے ٹھیک ہے تو یہ emojis جو ہیں وہ basically اس بیس پہ آتے ہیں اگر کوئی پوچھے ہاں بھی like کریں اگر اچھی تھی اور heart کا reaction دے اگر بہت اچھی تھی تو اس کو بھی فردر categorize کر دیتے وہ بھی ایک type ہے آپ کے sentiments کو count کرنے کی لیکن NLP کے اندر اگر آپ text کی base پہ کسی کا sentiment analysis جو IMDB کے data کو ہم test کرنے والے اس کے اندر آپ اس ایک sentence کی بیس پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوزیٹیو کمنٹ ہیں کہ نیگٹیو آئے ہیں example آج کل یوٹیو پہ ویڈیو ہوتی ہیں نیچے positive کمنٹ آرہے ہیں کہ negative آرہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کل ایک post وائرل ہوئی تھی بڑی وائرل تو نہیں ہوئی لیکن بہترین پوست تھی بہترین کی تو اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں تو وہاں پہ کمنٹ کتنے تھے دوسرے کمنٹ کتنے تھے تو اگر آپ ان کو چیک کرنا چاہیں کوئی بھی پولیٹیکل ریڈر کرتا اس کے اوپر لوگوں کے کسی کمنٹ آتے ہیں جیسے وہ ایک بندے نے پتا نہیں یہ بات سچ ہے کہ کسی صحافی نے بولا ریسنڈلی کہ لوگ ٹریکنگ سے بچنے جو وہ express کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ NLP کے through sentiment computationally analyze کریں اس کو ہم بولتے ہیں sentiment analysis ٹھیک ہے and it is possible to do that کیونکہ there are words جو یہاں پہ ہمارے پاس ہیں بالکل اور جو tools different قسم ہم آج کل use کر رہے نا جیسے grammar ly کی بات کر ران بھائی بھی اور پہلے بھی ران بھائی نے کی تھی میں بھے قویل بوٹ کو بڑا hit کرتا تھا یہ GPT نے ان کی مطمہ دی سبھی جتنے جتنے مہنگے وہ software ہے yearly اگر ان کی prices دیکھ بہت مہنگے software grammar ly ہو گیا word اس کا microsoft lt ہے اور اسی طرح پھر آپ مہنگے software تھے آپ GPT لیں اپنا سارا text اٹھائیں اس میں ڈالیں اس کو بولو اس کی grammar سیٹ کر دو اور لوگ اس پورے پورے manuscript لکھ رہے ہیں اور میرا جو آنے والی workshop ہے جس کے اندر میں یہ بتانا ہے AI tools use کر چار دن کے اندر ایک paper لکھا جا سکتے چار دنوں کے اندر paper اور plagiarism بھی نہیں آئے گا جس دن GPT launch ہوا تھا 3 دن بعد ایک paper آگیا تھا بھائی کیسے لوگ لکھتے ہیں اب آپ دیکھیں جتنی blogging کی industry ساری پہلے ہم دیکھتے رہتے تھے کہ یہ plot کیسے بنانا ہے وہاں پہ جائیں stack overflow ہی بھول گیا ہوں میں کہ وہ بھی کوئی چیز تھی ٹھیک ہے سستے میں اچھا سو sentiment analysis grammarly بھی کر دیتا ہے word embedding is another term بس 18 تک پہنچ جان ہے پھر آپ کو میں سینڈ کرتے نہیں وہ آپ خود پڑھئے گا بارویں پہ ہیں ہم اس کو ہم بولتے ہیں word embedding word embedding embedding کیا ہوتی ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا رہے کوئی بھی اور اس sentence کا مقصد جو ہے وہ دوسرے sentence کے ساتھ میچ کر رہے ہے ڈیو ٹو سم ریزن ٹھیک ہے اس کو ہم word embedding بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو automatically king کا آگے rule man والے چلیں گے male والے چلیں گے سمجھ رہے بات کو اگر میں یہاں پہ queen لکھتا ہوں تو یہ female ہوتی ہے تو اس کے ساتھ helping verb ساری queen والی چلیں گے سمجھ رہے بات کو rules سارے وہ چلیں گے جو female والے اب اس کے علاوہ اگر آپ for example یہاں پہ embed کرنے ہوں دو words for example یہاں پہ کرتا ہوں ایک میرے پاس یہ king ہے اور man ہے پھر میرے پاس ہے queen and woman تو یہاں پہ اگر میں ان کی embed نگ کرنا چاہوں تو یہ دونوں اکٹھے آئیں گے اور یہ دونوں اکٹھے مطلب جو اس کے rules ہیں وہ اس کے rule ہیں جو اس کے rule ہیں خاص طور پہ NLP کے اندر ٹھیک ہے وہ لگ بات ہے جو king یا queen کی authority ہے وہ زیادہ authority کی بات نہیں ہو رہی ہم rules کی بات کریں جو NLP میں چلنے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے word embed ہوتے ہیں different قسم کے اور اس کی representation for text جہاں پہ same meaning یا similar representation ہو for example جہاں پہ man کی ہوگی وہ same formula same structure سارا کچھ وہ use ہوگا جو king کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سا ہم انہیں use کرتے ہیں embed کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک rules جلتے ہیں word embed کے بعد اس کو اور آپ کو سمجھاؤں گا آپ کو سمجھ آج گی but for now that is enough and then sequence to sequence model اب اگلی term جو ہے ہمارے پاس کچھ models کی بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون 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 موڈل ہم use کرتے gpt بھی آئے گا so don't worry there me term sequence to sequence models sequence کی تو سمجھ آگے تھی نا آپ کو کی نہیں آئی تھی آگے ہوگی اب اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک language سے جب آپ دوسری language میں translate کرتے ہیں وہ sequence change ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں بات کی for example what is your name name end پہ آ رہا ہے what is your name میں یہاں پہ لکھتا ہوں what is your name 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 end پہ ہے اب دیکھئے گا ذرا اس کو میں translate کرنے لگاؤ اردو میں لیکن میں roman لکھوں گا کیونکہ یہ بھی لینگویج یہ آج کے دور میں use ہو رہی آپ کا نام کیا ہے آپ دیکھیں یہ اس کی sequence change ہوگی structure آپ کا your آگیا یہاں پہ what is کیا ہے پوری structure میں ردو بدل آگئی ٹھیک ہے sequence to sequence change کو maintain کرنا اور جو models اس میں use ہوتے ہیں those are called sequence to sequence models ٹھیک ہے اور ان کی length بھی differ کر سکتی ہے structure بھی differ کر سکتی ہے length سے مراد ہے کہ کتنے character ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ چودہ چودہ کریکٹر ہیں ایک دو تین تین سپیس ہیں ٹھیک ہے اب اس میں چلتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ ہی کریکٹر ہیں usually اس کو ہم تیرہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی لکھے تو اکثر تروکات ہم ہے کو ہ بھی لکھتے ہیں نا ہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ یہ سپیس ایک دو تین چار چار سپیس تو آپ چیک کریں کہ تیرہ کریکٹر ہیں یہاں پہ آگے ورڈز کے اور یہاں پہ تین سپیس ہیں چار اور سٹرکچر بھی چینج ہوگی جو میں آپ کو دراؤ کر دکھائی ہے تو سیکنس تو سیکنس موڈل مینٹین کرتے ہیں ان کے میننگ کو لیکن سنٹین سٹرکچر یا سنٹین کے اندر ورڈز کی سیکنس یا لیندھ وہ چینج کر جاتی ہے جب اس کو دوسرے ٹرانسلیشن دو یو سپیک انگلیش کیا آپ انگلیش بولتے ہو ٹھیک ہے اس کی اٹیلیان کیا ہے سنی ہے کارلا انگلیز ہے گلی مکات یہ لین سو ورڈز بھی کم ہوگیا کریکٹر بھی کم ہوگیا لیکن مطلب ریٹین رہا ہے ٹھیک ہے تو اکثر اوقات آپ کی سنٹینس یا ورڈ ورڈ ٹرانسلیشن نہیں ہوتی کونٹیکس ٹو کونٹیکس اور دونوں لینگگوڈز کے موڈل کی بیس پہ ہوتی اس ورڈیس سیک موڈل ہمارے یوز ہوتے ہیں سمجھ آگی جیس کی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور اکثر اوقات جرمن میں ہیلپنگ ورڈ اینڈ پہ آتا ہے جب ہم کہتے نا what is your name تو اس کے اینڈ پہ آتا ہے اس یا اس طرح سے تو میں وہاں پہ نہیں لے کے جانا چاہتا آپ کو اٹیلین میں سکھانا چاہتا تھا بس تھوڑی س اٹینشن میکنیزم نمبر 14 بور تو نہیں اور مجھے بتا دی جگہ جب بور ہو ہے میں وہ ہی پہ رکھ چاہوں گا اگر انگلیش کی میرے لکھے سمجھ رہے تو بولنے کی کماری ہوگی سو ignore that one attention mechanism کیا ہوتے ہیں سیم وہی چیز ایک لمبا سنڈینس ہے وہ ایک انڈین فلم کا کریکٹر تھا لمبا سا لمبے سے نظر آتا ہے لیکن کچھ پارٹس آف دیس سنڈینس آر ریلی امپورٹنٹ بہتے ہیں آئی دی ای دی دی ای دی ای دی ای دی ای دی ای وہ آپ کو پتا ہے اور ساتھ میں attention mechanism کا پتا ہے کہ کون سے موڈل میں کہاں پہ attention دی نہیں ہے بیس ڈا کام آز بیس ڈا پنک تویشن بیس ڈا ڈا کائن آز آپ اس کو اگر ڈیزائن کر لیں تو یہ summary کے لیے use ہوتا ہے اور اس کی simple example یہ ہی ہے کہ جب آپ بہت بڑا sentence کسی structure دیں کسی ایک model کو تو آپ کو summarize کر کے اس کی جس بتاتے آج کل chat GPT کے اندر plug-ins نہیں آئے ویڈیو کو summarize کرو transcribe کرنے is how you can work اب اگلی پہ چلتے ہیں this 15 and this is called the most important one کسی نے یہ transformers کی سیری اگر دیکھی ہے تو so you know کہ کیا کام کرتے ہیں transformers اور کیسے چلتا ہے by the way transformers کا کس کس کو پتا ہے کیا ہوتے ہیں یہ بیسیکلی نا سیلف اٹینشن میکنیزمز کو یوز کرتے ہیں چوزوں کی فریقوینسی یا کہہ لیں کہ یہ موڈل بیسیکلی یہ موڈل چیزوں کی فریقوینسی کی بیس پہ تی ای دی ای ای کی بیس پہ اٹینشن میکنیزم کی بیس پہ دی فریقوینسی کی سٹیکٹرل انیلیسیز کی بیس پہ یہ موڈل آپ کو سٹیٹ آف دی آرٹ یعنی کہ اس وقت کے جو سب سے بیس موڈل ہیں سٹیٹ میں نے آپ کو نی آرز بڑھا آیا تھا نی این ٹی ری گ نی آرز کو سب سے بڑی بات آپ ان کے ساتھ آنسر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی سیکوینس بڑی میٹر کرتی ہے اس کی مثال آپ کو دوں گا کسی بھی ایک لینگوز موڈل اس کے بعد میں آپ پوچھیں کہ میری انٹرویو کی تیاری کروا دو آپ سے سوال پوچھنا سٹارٹ کر دیں جو آج کل ہو رہا ہے and this is the power of transformers ٹھیک ہے آپ خود ان سے سوال پوچھیں میں کہے گا میں نے یہ جواب دیا کیا پسند آیا پھر وہ پھر اس کی بیس پہ اگلا پھر اپولوجائز بھی کرے کہ میں نے غلط آنسر دے دیا so these are the things which are into transformers and they learn with it ٹھیک ہے اس کے ایک اور دو model اس کے لیے بہت ضروری ہے بہت مشہور ہیں اس کے ایک برٹ not بار it's برٹ اور دوسرا جی پی ٹی تو جب سٹارٹ سٹارٹ میں آیا تھا نا تو اس کی بیس پہ یہ چل رہا تھا transformers کی بیس پہ چل ہم میں آپ کو آگے بھی بتاتا ہوں language model اور transformers میں کیا فرق ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہماری رہ گئے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ دیکھ لیا اور transformers ہم نے پڑھنے انشاءاللہ اور یہ آپ کو سمجھ آئے گے they have like endless opportunities to work with the text میں زیادہ نہیں کہہ رہا اور آپ کوئی model اٹھائیں جیسے open GPT for all model پڑھا ہوا online وہ آپ اٹھا حال میں دیتا ہوں جو researches ہیں وہ سارے کے سارے review paper اٹھائیں وہاں پہ رکھ دیں پھر سوالوں جو آپ کریں اپنا نیا review تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے that's the power of transformers and other models 16 16 16 نمبر پہ کیونکہ 16 برس کی اور 16 نمبر پہ جو چیز آرہے وہ چیک کرتے وہ ایک ہے نا تھوڑا سا گانہ کیا تھا بچپن میں اکثر سنتے ہوتے تھے ہمارے بچپن کا گانہ تھا سولان برس کی بالی عمر کو سلام ہم کہتے فتوان حال گانے ہیں دیو جس میکن ایسی فور یو لرن تو سولان برس کی اور آج کال سولان برس کی جو چڑھی ہوئی ہے ان دو چیز کو ایک ہے language model جب بندہ فل جوان ہوتا ہے نا تو اپنے اروج پہ ہوتا ہے ایک دفعہ ٹھیک ہے language model اس وقت فل جوان ہے پورے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش چھوٹے کو پوری دنیا کے اندر language model ہوتا کیا میں نے ابھی سٹارٹ لیکچر میں آپ کو ایک اگزیمپل دی تھی گوگل کی آپ کچھ لکھتے ہیں آگے سے پریڈکٹ کرنے بیٹھ چھے میرے جیسا ستھا گھپا بندہ بیٹھا ہو انہوں کو چھپ کر میں کچھ اور لکھنے دوں ہی اپنے لگائی جارے کو پائلوٹ کی بورڈ پر ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ سارا کچھ اس کے اندر پہلے سے ہے آپ نے لکھنا ہوتا ہے اکثر اوقات میں کی ورڈ لگائی ہوتے ہیں جیسے آپ لکھتے ہیں fight آپ FIG H لکھتے ہیں آگے سے وہ پورا اوپر ورڈ آ رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک دو تین قسم کے کی بورڈ کے اوپر پر لینگویج موڈل ہی بسی لینگویج موڈل کیا ہوتا یہ مشین لرننگ پہ اوپر لینگویج موڈل آپ کو ریکمینڈیشن دیتے ہیں کیسی کہ بھائی یہ لکھ ٹھیک ہے وہ جو اکثر میم وائرل ہو اتنا hello friends چاہے پیلو تو لینگویج موڈل کہتے ہیں hello friends میم لکھ hello friends یہ لکھ hello friends یہ پہ اگلے والا فکرہ یہ والا آنا اگزیکٹلی وہی ہوتا ہے امران بھائی کہتے ہیں یہ وہی ہوتا ہے جو ایک گروپ میں ہر بندہ ہوتا ہے جو ہر بات پہ بڑی بڑی چھوڑ رہا ہوتا ہے اور وہ ہی بندہ ہوتا ہے سارا پلان بنا خود بیمار ہو کے بیٹھ جاتا یا کہہ دیتا میرے پاس میرے تو پیسے نہیں میرے پاس باہر جانے کے اکثر 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 ہمارا ایک دوست ہوتا تو ایسے کرتا چاہے پھینے جانے پورا پلان بنا دے خود اس نے غائب ہو جانے پھر آپ پتے نا ان لوگوں کو بندہ کہتا ہے چلی یار تو ہی بتا دے تیری مان لیتے تو اکثر ہوت ان کی ضرورت بہت پڑتی ہے اور for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایک sentence the weather is اس نے ساتھ ہی ادھنا quite nice today سمجھ رہے بات تو یہ language models ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح سے prediction دے رہے ہوتے next آنے والے text کی okay اب میں اسطار جو آپ کو بتانے والا ہو نا that is bird جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا ہے ب e r t gpt سے علاوہ بڑے models ہیں وہ الگ بات ہے gpt کی اللہ نے سن لی مشہور ہو گیا bird is one of them let's see کہ یہ کیا ہے encoder میں نے آپ کو بتا تھی encoder کیا ہوتا text decoder decoder decode bi directional b se hai bi directional e se hai encoder representation r se pher a from from جو کسی سے نہیں ہوتا اکثر اوقات t transformers bi directional encoder representation from transformer 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 کیا کر رہے آنے والی prediction دے رہا ہمیں کہ یہ لکھ لو ایسے ہی تو bi directional کیا ہوگا جو left اور right دونوں سائیڈوں پہ آپ کو prediction دے رہا ہو سمجھ رہے ہیں بات which verse in bi direction تو bi direction کے اندر ہم bi directional encoder representation from transformers جب لیتے ہیں یہ transformer سے through ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ کیوں بتا رہے دوسری سائیڈ پہ چلو نا تو دونوں سائیڈوں کے اوپر ہم جو information ان سے grab کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں meaning کی بات نہیں کر رہا prediction کی نہیں context کی بات کر رہا ہوں میں یہ context کو maintain رکھتا ہے اس direction میں بھی اس direction میں بھی ٹھیک ہے تو اکثر ہوا جب آپ sentence لکھ لیتے ہیں نا اکثر ہوا کہتا ہے کہ دونوں direction میں اس کا یہ مطلب بنتا ہے آپ پیچھے والے بھی چیک کرو صرف اغلے نہیں جیسے grammar لی میں پورا direction چیک کرتے اس کی کہ کہ کہتے ہیں کہ change this sentence quill boat اس base پہ کام کر رہے چیزیں change کر لے چیزوں کو maintain کرنا دونوں direction کے اندر یہ نہیں کہ صرف آگے سے بتاتا رہے اس کا مطلب ہے کہ برڈ اس کی بیس پہ آگے کام کر رہا ہے اوکی اب اس ہی کی مثال برڈ کی جو میں پیچھے آپ sentiment analysis میں بھی دی اگر آپ غور کریں یہاں پہ sentiment analysis the movie is great transformer ہمیں صرف یہ بتاتا ہے movie کے بات is great آم ہے ٹھیک ہے ہمیں بتائے گا right side پہ left side پہ جو لکھ ہے اس کا main context کہ ہے that is a positive sentiment ٹھیک ہے تو یہ دونوں direction کے اندر چیزوں کو predict کرتا ہے context کو بھی اور text کو gpt جناب اٹھارویں term اور جانبوچ کے آخر پہ رکھے تھی تھا جس کا انتظار وہ گھڑی آگئی اب ہم دعویٰ دیتے ہیں gpt کہ وہ آئیں اور حدیعہ اقیدت پیش کریں کیا خیال ہے بلائیں gpt 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 canva fiber کی طرح gpt 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 generative pre-trained transformer generative pre-trained transformers یہ تو سمجھ آگی نا آپ کو gpt اور جو آگے لکھا ہوتا gpt 4 3 5 وہ پریشانی نہیں آپ نے لینی 4 4 4 4 ھیک ھیک gpt کیا کرتا ہے simply یہ auto regressive model ہے auto regressive ہے اور اس کو ایک ہی لفظ میں دیفائن کروں گا human like text دیتا ہے ٹھیک ہے آپ human like مطلب یہ کہ مجھے اگر کوئی task دے کہ یہ تین words ہیں اس پر پوری سٹوری بنا we can create that we have that imagination تو اگر وہ imagination gpt کو آپ دینا چاہیں تو آپ generative یعنی generate خر خود سے چیز ہیں based on the rules based on the principles based on all the things جو ہم نے پیچھے پڑھ لئی ہیں nlp کے سارے rules لیکن ساتھ میں اس کے pre trained پہلے سے train ہو کسی data پہ اور transform کر دے یعنی کہ مطلب سارے data کا context جو ہمیں وہ بھی دے اور خود سے سوچ بھی صلاحیت رکھتا which is generative پری train کا مطلب پہلے ہم نے train کر دیا but it is still learning اور آپ اس کا context بھی change کر سکتے ہیں different چیزیں generate کر سکتے ہیں جیسے آج کل generative AI آرہی ہیں نا photoshop میں نہیں آئی recently کہ آپ ایک part select کرو اس کو بتاؤ آگ چیزوں کی پری train پہلے سے train تو auto regressive کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا data ہے اس کی base پہ story generate کرنا اتنا data gpt کو دیا گیا ہے ابھی تک اتنا data کہ اس کے پاس رولز بھی ہے اس کے پاس کہانیاں بھی اس کے پاس principles بھی آگئیں یہ super human like آپ کہہ سکتے ہیں جیسے یہ comment ہے یہ super human like ہے اگر آپ کو اس کے resources کا نہیں بتا اب ایک مسئلہ ہے gpt میں that is کہ verify کون کرے یہ بتا تو رہا ہے verify کوئی نہیں کر رہا تو اگلا future verification کہ AI text تو آپ نے لے لیا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے جو مجھے لگتا ہے باقی ہر بندہ اس پہ اپنی رائے الگ سے رکھتا ہے اور اگر انہوں نے دیکھا ہوگا جب آپ complex چیزیں پوچھتے یہ جواب دیتا ہے سیم انسانوں کی طرح جس کو نہ آتا ہو وہ لیڈی جواب دیتا ہے سمجھ رہے بات کو تو اگر انہوں نے بولا there is something wrong when it's telling you late اکثر اوقات processing power مطلب ایک بندہ سویا اس نے جواب کیا دینا آپ کو آپ نے ٹیکسٹ کیا مجھے اور میں پڑھا رہا ہوں میں تو جواب دینا میں موبائل دیکھوں گا نہیں لیکن آپ کہیں کہ کو آتا نہیں ہے that's another thing so اس وجہ سے کئی چیزیں اس میں involved ہیں gpt میں یہ چیز جو ہے ابھی اس کو resolve کر رہے ہیں اس کے اندر اس کی اگزیمپل ہے bing ai perplexity chat gpt یہ ساری چیزیں یہ nlp کی بات ہو رہی ہے اور یہ gpt کی power اتنی strong ہے natural language processing وہ language کوئی بھی ہو سکتی ہے بھئی اگر آپ کو یہ birds کی language وہ پتہ چل جائے اس پہ train کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ python بھی تو language ہے نا تو gpt آپ کو code دے رہا تو اس نے بھی وہی سے سکھ ہے c plus plus java html جو بھی languages ساری کی ساری اگر آپ کو بتا رہا ہے that is also possible ساتھ میں آپ کے پاس natural language like english urdu so on and so forth ساری ساری بتا سکتے but it's mostly trained or english text or codes so یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے باقی جو translation ہے وہ still جاری ہے زاری بات ہے یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے دنیا کی جتنی languages ہے اکثر اوقات اس میں کچھ نہ کچھ missing ہی ہوتی ہیں different tasks کے لیے کیونکہ it's nearly impossible to know the culture slangs and all these things اب کوئی مجھے بندہ کہ جی GPT کو بولو سرائکی میں نظم لکھ دے لکھ دے گا possible نہیں ہے کیونکہ وہ culture ہی ایسا ہے وہ بولی سمجھ سے باہر ہو جاتا کام GPT کے اردو کو کر سکتا ہے لیکن کوئی train کرنا چاہے تو کیا ہی بات ہے اب میں ایک اور language model کی بات کرنے والا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو music llm کی بارے میں دیکھئے گا music بھی ایک language ہے اگر آپ کو نہیں پتا کبھی یہاں پہ جا رہا ہے کبھی اس طریقے سے آ رہا ہے تو اگر notes آپ نے بتا دیا اس کو مرضی بن والا اس سے اس نوٹ کا data چاہیے اس also language and that's the beauty google اس ویرہ سے music llm کے پیچھے دو کے پڑھا ہو ہے you need more power you need more people کو بنائیں ٹھیک ہے پھر آپ rhythm بھی اس سے بنا سکت there are many opportunities with that to language کی سمجھ آگی نا جس کو اور اس پہ اس نے pre train کو model generate کر لیا like gpt you can do a lot of things with that اور اسی وجہ سے میں آپ کو بار بار کہ رہا ہوں کہ nlp پہ اگر کسی نے focus کر now is the time بعد میں late ہو جانا آپ میں کیونکہ اب ہی scope is scope ہے ہر company اپنا nlp model تیار کرنے لیے ready ہو رہی کیونکہ وہ تھک چکے ہیں بار بار excel پہ بندے train کر کر کہ now they are finding somebody who can actually train a model based on their preferences آپ وہ سیدھا مطلب خود ہی لکھیں کہ بھئی مجھے گراف دگاؤ پچھلے پانچ سال کی